جن لوگوں کو ٹینشن بہت رہتا ہے سلو جن لوگوں کو بہت زیادہ دماغی الجن رہتی ہے جو لوگ بہت زیادہ دماغی ٹینشنوں کے ٹینشنوں کے شکار ہیں میری تین بیٹیاں چار بیٹیاں بڑی ہیں جوان شادی نہیں ہو رہی ہے میرا بچہ بڑا ہو گیا شادی کے لائے ہو گیا پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے جن کو پچاسوں قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں یہ دعا کو اپنا وزیبہ بنا لو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ بس اتنی سی دعا ہے اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ نینی آنوے نائنٹی نائن بیماریوں کی دعا ہے اور سب سے حلکے درجے کی بیماری ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں انسان کو ٹینشن ہو تو یہ سب سے حلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے اس سے بڑی بڑی نائنٹی ایٹ بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی میرے بھائیو یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں آپ بھی یاد کریے ٹینشن کی یہ دعا ہے ذہنی الجن کی یہ دعا ہے غم اور الجن اور جس کے دماؤں میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں اس کی زندگی میں سکون نہیں تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے یا مسرف القلوبی سرف قلبی یا لا دین ایک اے دلوں کے پلڑنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف اپنے مذہب کی طرف اسلام کی طرف پلڑ دے میرا دل ادھر ادھر نہیں صرف اپنے دین کی طرف لگا دے یہ دونوں دعایں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے دونوں نہیں پڑھ سکتے تو یہ ایک دعا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھئے یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے تو میرے بھائیوں امیر معاویت نے اپنی بیوی سے کیا گا تمہیں کسی کے اندروں نہیں خانے سے کیا مللب اور بدگمانی کرنے سے کیا فائدہ نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو بدگمانی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے یا ایوہاللزینہ من اجتنبو کاثیرم من الزن انہ باز الزنیس آئی مان والو تمہیں دوسرے سے زیادہ بدگمانی مت کیا کرو اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو بدگمانی ہوگی اور بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے میرے بھائیو اسلام کے اندر داخل ہو جائیے ایک دوسرے کی ہمدردی اپنائیے ایک دوسرے کے ہمدرد بنیے اور ساتھ میں میں نے شروع کیا تھا کہ جو نماز کسی بھی حال میں ماف نہیں ہے میرے بھائیو اس نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے میں نے صبح جمعہ کے خدبے میں کہا تھا کہ اگر گاؤں میں اگر گاؤں میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگتا اس کی پنچائت ہو جاتی ہے تو گاؤں میں سردار کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کی بھی پنچائت ہونی چاہیے اس کی اوپر بھی جرمان آیت ہونا چاہیے نماز دین کا ہم ستون ہے اور یہ جلسہ بھی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا گیا ہے میرے بھائیو شاید آپ کو معلوم ہوگا مسجد بنانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے آپ کو یہ ایک چیز کی طرح میں شارہ کر دوں اور اس بات کو سنیے آپ تعجب کریں گے مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی مسجد نبوی آپ جانتے کیسی تھی خجور کے پتوں کی چھت ارے یہ تو بہت اچھی ہے یہ جو آپ نے پردہ ڈالا یہ تو بہت اچھا خجور کے پتوں کی چھت یہ ہوا چلتی تھی تو پتیں اڑ جاتے تھے اللہ کے رسول سجدے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر نماز پڑھائی رکو میں گئے ہوا تیز ہوئی سامی اللہ لمن حمیدہ کا ہوا اور تیز ہوئی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سر رکھ ہوا اتنی تیز ہوئی کہ خجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی آسمان سے پانی کرنے لگے اور پانی کے قطر زمین پر گرتے زمین سے مٹی اٹکتی اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑھتی اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا سلام علیکم برحمت اللہ سلام علیکم برحمت اللہ اور چہرہ جب صحابہ کی طرف کیا صحابہ نے اس چہرے پر مٹی لگی ہوئی دیکھی جس چہرے کو کبھی دیکھ کر حسان اپنے ثابت نے کہا تھا وَاَحْسَنَ مِنْكَلَمْتَرَتَتْتْوَائِنِي وَاَجْمَلَمْنْكَلَمْتَلِدِنْنِسَاؤُ دنیا میں آپ سے دادہ حسین بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا اور آپ سے دادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا اور جابر اپنے سمورہ نے کہا تھا آئے چاند تُو کیوں نکلتا ہے آئے چاند تیرا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے اچھا نہیں ہے آئے چاند تیرے چہرے کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی اور روشنی ملیے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملیے یہ جابر اپنے سمورہ نے کہا تھا بیرے بھائیوں اس چہرے پر آج مٹی لگی ہوئی دیکھی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس مسجد کے لیے ہم پکی چھت نے بنوا دیں آپ نے کہا اس چھت کے لیے بہت سے پیسوں کی دولت کی ضرورت ہے صحابہ اکرام نے تعاون کرنا چاہا حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کسی ایک سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس مسجد نبی کی پوری کی پوری تعمیر میری ذمہ داری ہے ایک آدمی ہر صحابی دینا چاہ رہا تھا لیکن ایک ہی صحابی نے کہا بس جتنا بھی خرچہ ہوگا میں لگاؤں گا کیا آپ کے علاقوں میں ایسے سردار نہیں ملیں گے ایسے سرپنچ نہیں ملیں گے ایسے امیر لوگ نہیں ملیں گے جو مسجد کی ایک ایک چیز لے لیں گیوار ہم کھڑی کر دیں گے پتھر ہم لگوا دیں گے یہ ہم کروا دیں گے وہ ہم کروا دیں گے ایک ایک ذمہ داری اگر ایک ایک سردار لے لے تو آسان ہو جائے گرملا بعد پتھر ہونکی جو مسجم قضی من میرے مریت داری کو روگم